مجھے پرے گاڑ میں جہاں مکوان جا رہی ہے فرائے پرے گاڑ میں فتح کے سنتمتر فوجیوں کی ایک گاڑی مکمل رینجرز کی گاڑی کو آگ لگا دی برائر کورڈ میں برائر کورڈ میں آگ لگا دی گاڑی کو ایک گاڑی کو ایک گاڑی کو فوجی تین فوجی یہاں پر پھنس گئے ہیں اور انہوں نے فلکل بلکل اسٹیارٹ فائر کیے تھے اور گاڑی کو مکمل طور پر جلا گیا پچھلے کئی دنوں سے آپ لگتار سوشل میڈیا پر آزاد جمہو اینڈ کشمیر سے مسلسل اتجاج کی خبریں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مزارعہ لگتار مسلسل وائلینڈ ہوتے جا رہے ہیں دونوں طرف سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے عوام بھی مشتہل ہے اپنے مطالبات کو لے کر اور پولیس والوں کو مار رہی ہے ان کی گاڑیوں کو توڑ رہی ہے عملہ کو نقصان پہنچا رہی ہے اور دوسری طرف پولیس بھی ان پر آنسو گیس لاتھی چارج اور پتراؤ کر رہی ہے ظاہر ہے کہ پاکستانی کنٹرول میڈیا اس کو ایسے ریپورٹ نہیں کر رہا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا اور کشمیری عوام کو سب سے زیادہ غصہ ہی اسی بات کہے اب یہ تمام معاملہ دراصل ہے کیا؟ ان لوگوں کے مطالبات کیا ہے؟ یہ ریلیاں مزارعہ اور لانگ مارچ نکلنے کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ اسے سمجھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ بھارتی میڈیا اسے کیسے ریپورٹ کر رہا ہے جو کہ ہر وقت اسی تاک کے اندر ہے کہ کہیں پر موقع ملے اور چنگاری لگا کر پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے خود اسی کی عوام سے بغاوت کروا کر کروا دے جیسے کہ اس نے یہ حرکتیں بلوچستان کے اندر کرنے کی کوشش کی کراچی گوادر اور اب یہ حرکت وہ پاکستان اوکوپائٹ کشمیر یا پھر آزاد جمہو کشمیر کے اندر بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈین میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اوکوپائٹ کشمیر کے اندر یا پھر پاکستان کے مطابق آزاد جمہو کشمیر کی عوام پاکستانی حکومت کی مسلسل مہنگائی، ٹیکسوں کی برمار اور اشرافیہ کی شاہ خرچیوں سے تنگ آ کر آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں اور وہ اس مہنگائی سے نہیں بلکہ دراصل پاکستان سے ہی آزادی چاہتے ہیں اب سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کے اندر ایسی محرومی یا ناومیدی عوام کی حکومت پر قائم ہو جائے تو دشمن سب سے پہلے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے چنگاری کو آگ کے اندر بدلنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن حالی میں پی او کے یا پھر پاکستان کے مطابق آزاد جمہو کشمیر کو زبردستی یا پھر ملٹری جنگ کے ذریعے قبضانے کے دعوے کرنے والا بھارت اپنی سٹیٹیجی پوری طرح بدل چکا ہے میں آپ کو بھارتی ڈیفنس منسٹر کا ایک حالیہ بیان دکھاتا ہوں جس کے اندر اس کا کہنا ہے کہ ہمیں پی او کے یعنی بھارت کے مطابق پاکستان نے جو جمہو کشمیر کو قبضایا ہوا ہے اسے لینے کے لیے اب طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ لوگ خود ہمیں کہیں گے کہ ہمیں آپ کے ساتھ جنڈنا ہے اب یاد رہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس پور تشدد انگاموں سے پہلے کا ہے اس کے علاوہ کچھ دن پہلے کراچی شہر کے اندر ایک رو آجنٹ کو پگڑا گیا جو کہ تمام خفیہ قسم کی معلومات مسلسل بھارت پہنچا رہا تھا اب بھارتی منسٹر کے اس بیان سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ بھارت مسلسل پاکستان کی گرتی ہوئی معاشی حالت ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف ہونے والے سے تجاج کو ایک آزادی کے طریق کے اندر بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے رو آجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے اندر شامل ہو کر انہیں حکومت پاکستان کے خلاف اکسانے کی کوشش کے اندر ہے تاکہ پاکستانی حکومت کوئی غلطی یا مس کلکولیشن کرے پولیفز یا آرمی کے ذریعے ان مظاہرین کے خلاف کوئی ایکشن لے تو بھارتی آجنٹ ان تمام لوگوں کو مزید وائلنٹ کریں تاکہ ان پر طاقت کا استعمال ہو اور یہ مظلوم ہو کر آزادی کے نعرے لگائیں اور بھارت پوری دنیا کے اندر یہ جنڈورا پیٹے کہ پاکستان انڈین آکوپائیڈ کشمیر پر جیسا ظلم کی بات کرتا ہے لیکن خود اپنے لوگوں کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر بد ترین مہنگائی ہے تقریباً بیس فیصد کے قریب یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تو کئی ملک ڈیفالٹ کر جاتے ہیں لیکن ہم صرف امداد فورن ریمنٹنس جو کہ پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں آئی ایم ایف کی امداد اور ٹیکس کے پیسوں سے ملک چلا رہے ہیں لیکن یہ مہنگائی پوری پاکستانی عوام کے لیے ہے نہ کہ صرف کشمیری عوام کے لیے اور پنجاب کے اندر کسانوں کے اتجاج جاری ہے تو کے پی کے اندر الگ حکومت کے خلاف اتجاج ہو رہے ہیں گوادر اور بلوچستان کے اندر دہشتگردی کے خلاف اتجاج ہو رہے ہیں تو ہمارے کشمیری بھائی بھی مہنگائی ٹیکسز اور انشاء خرچیوں کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں اور ان کے یہ مطالبات بالکل جائز ہیں کیونکہ اتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے جس سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر بھی انتہائی موتات رہیں آئینی کردار کے اندر رہ کر اتجاج کریں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کے اکسانے پر آپ انجانے میں اس کا بازو بن جائیں لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ان اتجاج اور مظاہروں کی وجہ بہنونی مداخلت نہیں ہیں بلکہ کشمیری عوام کے مطالبات ہیں جو کہ بلکل جائز ہیں اور انہیں سننا اور ان کو حل کرنا حکومت وقت کے ذمہ داری ہے ان لوگوں کے مطالبات دراصل ہیں کیا یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ کیسے شروع ہوا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے جب کشمیری تاجیر اور دوسری برادیوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ شروع کیا کہ ہمیں بھی گلگت بلتستان کی طرح سستہ آٹا یعنی گیارہ سو روپے کے اندر ایک من آٹا اور بجلی ہمیں تین روپے پچیس پیسے کی دیں کیونکہ آپ نے جب ہم سے اپنے بجلی کے کھمبے لگانے کے لیے زمینیں مانگی تھی تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور دوسرا یہ بجلی ہمارے دریاؤں کے پانی سے بنائی جا رہی ہے ان لوگوں نے پورا سال انتظار کرنے کے بعد گیارہ مئی کو پورے کشمیر بھر کے اندر پہیا جام اتجاج کی کال دے دی اور اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا کہ ایک سینسیبل اور ایک دور اندیش حکومت کیا کرتی کہ جا کر ان لوگوں سے مذاکرات کر کے ان کے مطالبات ان کے تحفظات کو سن کر اس کا کوئی حل نکالتی لیکن حکومت نے کیا کیا کہ اس اتجاج کو لیڈ کرنے والے جوانٹ ایکشن کمیٹی کے تقریباً 32 کے قریب لوگوں کو حکومت نے گرفتار کر لیا لیکن سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب لوگ ان لیڈرز کے بغیر ہی خود باہر نکل آئے اب اصل معاملہ تب خراب ہوا جب یہ اتجاج کرنے والے لوگ میرپور کے پاس مجود ایک شہر ڈڈیال کے اندر نکلے اور یہاں پر اتجاج کے دوران اسسسٹن کمیشنر نے ان لوگوں پر آنسو گیرز شیلنگ اور ڈنڈے برسانے کا حکم دیا جس کی وجہ سے دو سکول کی بچیوں کی حالت انتہائی خراب ہو گئی جب لوگوں نے سوچل میڈیا پر ان بچیوں کی تصویریں دیکھی تو مشتہی لوگے اور اسسسٹن کمیشنر کی پھینٹی لگا دی اس کی گاڑی جلا دی اور اس کی شلوار کو چوک کے اندر لٹکا دیا اب یہ تصویریں وجہ بنی کہ یہ اتجاج غصے کی آگ کے اندر بدل کر پورے کشمیر کے اندر پھیل گیا اور ڈڈیال شہر سے اتجاج کرنے والے لوگ اب مظفر آباد شہر کی طرف نکلے جو کہ آزاد کشمیر کا کیپیٹل ہے اس کے علاوہ کوٹلی سے بھی کافی لوگ نکلے لیکن راستے میں ان لوگوں نے راولہ کوٹ کا روک کیا اب یہاں پر حکومت نے ایک اور نیا کرنامہ کیا سڑکیں اکھاڑ کر پتھر ڈال کر سڑکیں بلوگ کر دی پولیس کو ایک بار پھر سے مظاہرین کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے تصادم ہوا اور ستائیس کے قریب لوگ زخمی ہوئے پولیس کی طرف سے دو ڈی ایس پی ایک سب انسپیکٹر ایک اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہوا پولیس والوں کی ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی گئی پولیس یہاں سے جان بچا کر بھاگ گئی کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر پولیس کے تعداد بہت کم ہے اور یہ مظاہرین بہت زیادہ تھے جبکہ میرپور شہر کے اندر ایک سب انسپیکٹر مظاہرین کی وجہ سے مارا گیا یہ ڈڈیال شہر کے مظاہرین اب راولہ کورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور راولہ کورٹ وہ علاقہ ہے جو کہ اپنے حق کے لیے لڑ مرنے کے لیے مشہور ہے انیس سو سنتالیس کے اندر جب پاکستان آزاد ہوا اور جمہو کشمیر کا ہندو راجہ ہری سنگھ اسے ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتا تھا لیکن یہاں کی مجورٹی عوام مسلمان تھی اور پاکستان کا حصہ بننا چاہتی تھی تو ہری سنگھ کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کرنے والی عوام راولہ کورٹ کی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام لوگ مل کر مظافرہ بات جا رہے ہیں اور اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوگی کہ آگے کیا ہونا ہے ان مظاہرین کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ ہم سے بجلی کی وہ قیمت وصول کی جائے جس قیمت پر یہ بن رہی ہے ہم اس دو گناہ قیمت کا ٹیکس نہیں دے سکتے یعنی کہ ان ٹیکسوں سے شاہ خرچیاں اکمران کریں اور ٹیکس ہم لوگ دیں دوسرا ہمارے دریاؤں سے یہ بجلی پیدا کی جاتی ہے لہٰذا ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں اس کی کم سے کم قیمت دینا پڑے ہمیں گورنمنٹ کے طرف سے سب سٹائز گندم دی جائے اور بیچ کے ڈیلرز کو ختم کیا جائے ازاد کشمیر کا وزیراعظم مصطافی ہو کیونکہ وہ امام کا نمائندہ نہیں ہیں بلکہ پولٹیکل انجیننگ کی پیداوار ہے اگر ہم ذرا غور کریں تو یہ تمام مطالبات وہ ہیں جن کا تعلق مہنگائی اور میس منیجمنٹ سے ہے لیکن پاکستانی میڈیا انتہائی بے شرمی سے اس کا ذکر تک نہیں کر رہا اس کی بجائے ان پر طاقت کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی محرومی اور مایوسی کے اندر اضافہ ہوا اور یہ مظاہرے والنٹ ہونے شروع ہو گئے اور حکومت نے ہمیشہ کی طرح مذاکرات کرنے کی بجائے انہیں خاموش کرنے اور دبانے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ موبائل سروس بند ہے کئی جگہ پر بجلی بند ہے امرجنسی نافذ ہے جیسا کہ انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر کے اندر ہندوستان ان کے ساتھ کرتا ہے اس صورتحال کے اندر میرا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ حکومت جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں بلکہ پولٹیکل انجننگ سے بنی ہے اس کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے یہ کسی بھی وقت خود کو پیچھے کر کے اپنے لانے والوں کو آگے کر کے یہ کہہ سکتی ہے کہ اب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں لہٰذا سامنے آ کر انہیں طاقت سے دبائیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا نہ خاصتہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ سکتی ہے جو کہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے اس نا اہل حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اتجاج کرنے والوں کو طاقت سے دباتی ہے اگر وہ نہیں دبتے تو جا کر انہیں مذاکرات کی آفر کرتی ہے پہلے خود سے سمجھداری کے ساتھ ان سے ڈیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی اور آج بھی بلکل ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ آج ہی انگامی اجلاس طلب کر کے ازاد جمہ کشمیر کے لیے شباب شریف نے تیش عرب روپے کی گرانڈ منظور کر لی ہے بجلی اور آٹے کے بران کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کی شاہ خرچیوں کو بھی ختم کرنے کی یقین دھائی کروا دیا لیکن مظاہرین ریلیاں بنا کر راولہ کورٹ سے مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں جنہیں راستے میں پولیس فورس سے خوف پھیلا کر مار کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں حکومت سے مذاکرات کرنے کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ دوبارہ سے معاملات کو دمانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ابھی ہماری جان چھوڑو بعد کی بعد میں دیکھیں گے یہ مذاکرات کے لیے سیریس ہی نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ ان مظاہرین کو حکومت وقت کے کسی بھی وعدے اور مذاکرات پر اب کوئی یقین نہیں رہا دیکھیں آزاد جمہو کشمیر کے اندر بھی باقی پاکستان کی اتران الیکشن کروا کر ایک پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور دوہزار اکیس کے اندر الیکشن کا جب ریزلٹ آیا تو پاکستان تحریک انصاف کی اس علاقے میں مجورٹی تھی جس کا مطلب ہے کہ یہاں کی زیارت تر عوام اسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے اور اب عوام کو اس قدر مہنگائی بیروزگاری کی وجہ سے مجودہ حکومت پر کوئی یقین نہیں رہا کہ یہ لوگ اصل میں ان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں کیونکہ انہوں نے تو ان حکمرانوں کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا یہ ان کی مرضی کے خلاف آئے ہیں ان کو کندوں پر بٹھا کر حکومت کے اندر لائے گیا لہٰذا یہ عوام کی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے اور اپنی آیاشیوں و شاہ خرچیوں کے لیے ٹیکس لگا لگا کر عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے لہٰذا یہ ان لوگوں پر بلکل بھی اعتماد نہیں کرتے مجودہ وزیراعظم انوار الحق بھی عوام کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے جن کو عوام اون ہی نہیں کرتے آپ جانتے ہیں کہ جب عوام کی نمائندہ حکومت مجود نہ ہو تو ایسے ہی واقعات پوری دنیا کے اندرہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر جب میڈیا کو اس طرح سے سنسر کر دیا جائے اور وہاں کے ججز بھی خود اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہوں اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے مظاہرین کے کئی مطالبات کسی حد تک مان لیاں کیونکہ اس گرانٹ کے مطابق آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے گریلو استعمال کی بجلی سو یونٹ تک تین روپے فی یونٹ ہوگی ایک سو ایک سے تین یونٹ تک پانچ روپے جبکہ تین سو سے زیادہ یونٹ کے استعمال پر چھ روپے فی یونٹ ہوگی جبکہ کمرشل استعمال پر تین سو یونٹ تک استعمال کرنے پر بجلی کی فی یونٹ قیمت دس روپے ہوگی تین سو سے زیادہ یونٹ کے استعمال پر فی یونٹ کی قیمت تکریباً پندرہ روپے ہوگی پہلے یہاں پر آٹے کا ریٹ تکریباً اکتیس سو روپے فی من تھا جس پر گیارہ سو روپے سبسٹی دینے کے بعد اس کی قیمت دو آزار روپے فی من ہو گئی ہے جبکہ وزیر اعظم انوار الحق کو ہٹانے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس گرانٹ کو حکومت اپنی جیب سے نہیں دے رہی اپنی شاہ خرچیاں کم کر کے نہیں دے رہی بلکہ آپ اور مجھ پر مزید ٹیکس لگا کر یہ پیسہ وصول کرے گی اور دوسری طرف سے حکومتی یقین دھانی کے باوجود بھی مظاہرین پر پولیس اور رینجر کی طرف سے فائرنگ اور آسو گیس پھینکنے کی فوٹیجی سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ حکومت کہہ کچھ اور رہی ہے اور کر کچھ اور رہی ہے اس لئے مظاہرین ان پر مزید اعتماد نہیں کرنا چاہتے اب حکومت وقت کے لئے تو چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مزید سبسٹیف یا پھر کوئی بھی ریایت کسی بھی طرح کی کسی اور جگہ پر نہیں دے سکتی کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے کڑی شرائط ہیں جو مزید قرض لینے کے لئے اسے پوری کرنی ہیں لہٰذا یہ بھی اپنی طرف سے مجبور ہو چکے ہیں اس وقت صورتحال انتہائی کریٹیکل ہے کیونکہ مظاہرین کے مظافرہ بات پہنچنے کے بعد یہ کلیر ہو پائے گا کہ آگے جا کر یہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اللہ کرے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور طاقت کی بجائے مل بیٹھ کر یہ مذاکرات حل ہو جائیں ورنہ شاید بہت دیر ہو جائے کیونکہ حکومت کو ابھی تک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوا کرتے ہیں باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آئی ہوب کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا ہم بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ